کشمیر میں بہت سب لگتا تبدیل ہو رہا ہے کشمیر کے بالائی علاقوں میں آج برفباری ہوئی ہے جبکہ وادی کے کچھ حصوں میں بارش ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں رات کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے وہیں دن کے درجہ حرارت میں کئی درجے کی کبھی واقع ہوئی ہے کشمیر کے بالائی علاقوں میں کل رات سے گلمرگ، مچھل اور گرز شامل ہیں بارہ بولا، سونمرگ اور پیر کی گلی کے بالائی علاقوں میں بھی برفباری ہوئی ہے گلمرگ میں سیاہوں کو برف سے کھیلتے ہوئے دیکھا گیا اور ہوایت سے اس وقت موجود ہے مونیر حسین ہورا ہماری ریپورٹر مونیر اس وقت کیا حالات ہیں موسم کا رخ کتنا بدلا کتنا اثر پڑا عام زندگی پر اور سیاہوں کے آمد پر دیکھیں ویسال جس گڑی کا لوگوں کو انتظار تھا اور سیاہوں کو انتظار تھا اور آخر کار وہ گڑی آئی گئی تو جس طرح کل سے یہاں پہ جو گلمرگ ہے اور چند دن پہلے یہ گلمرگ کھالی تھی یہاں پہ کوئی برف کا نشان آم نشان نہیں تھا اور اس بار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پوری سفید چادر بچی بچ گئی ہے اور اگرچہ کم ہی برف ہوئی ہے کئی انچ برف چار سے پانچ چار سے پانچ انچ کی برف جمع ہو چکی ہے تاہم جو سیاہ ہے وہ کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں ہیں خوشنما تصویر گلمرگ کی اس حسین وادی سے اور اس مین باول سے کس طرح جو سفید چادر جو ہے پوری گلمرگ کو سفید چادر نے اپنے اندر لپتا ہے اور کافی تعداد میں سیاہ جو ہے اس بار وہ گلمرگ آ رہے ہیں اور جو سری نگر باقی جگہ اوپے جو ہی انہیں سنا ہے کہ گلمرگ میں برباری ہوئی ہے اور اس بار یعنی کافی لیٹ میں برباری ہوئی ہے اور کافی تعداد میں سیاہ جو ہے آپ گلمرگ کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں مثال یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ ٹورسٹس بھی ہیں کہ اس طرح یہاں پہ خوشی سے جوم رہے ہیں اور کافی مسئلت کائزار کر رہے ہیں کہ یہ کئی ڈانس کر رہے ہیں اس برب پہ کیونکہ ان کا کہنا بھی ہے کہ یہاں پہ پہلے برباری دیکھنے کے لیے ہی آتے تھے اور اب ان کی جو یعنی تمنہ جو دلی تمنہ تھی وہ پوری ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ سیاہوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے جی آپ کہاں سے ہیں جی ورانسے سے یہ کتنی خوشی ہوئی کیونکہ پہلے جب ٹورسٹ آتے تھے وہ کافی نراش ہو کے واپس چلے جاتے تھے کیونکہ برباری یہاں پہ نہیں ہوئی اور اس بار برباری ہوئی ہے اور کتنی خوشی ہوئی ہے آپ کو یہاں بہت اچھا لگا میں تو پہلے بھی آیا تھا قریب دس دن پہلے تو تھوڑی ڈسرمنس ہا رہی ہے لیکن ہمارے کوشش تھی کہ ہم آپ کو گلمرگ کے سیدھی تصورے دکھائیں اور گلمرگ میں کس طرح سے اب حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں وہاں برفباری ہوئی ہے جو سیاہ وہاں پہنچے ہیں یعنی ٹورسٹ جو وہاں پہنچے ہیں وہ کافی اس سیچوشن کو انجوئے کر رہے ہیں موسیقی